موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مولی باکستان کا سب سے موتبر نیز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان ہے حضیر عظم جناب نواغ شریف نے آج دوسرا روز بھی زلزلہ زدگان کے ساتھ گزارا ہے اور آج وہ چتران تشریف لے گئے کل انہوں نے دن گزارا تھا شانگلہ میں زلزلہ زدگان کے حوالے سے آج کے جو تازہ ترین خبریں ہیں اس کے مطابق پاکستان کے اس بڑے زلزلے کے نتیجے میں آج جو آداد شمار جمع ہوئے ہیں اس میں کوئی بڑا کوئی قابل سیکر اضافہ نہیں ہوا ہے حلاکتیں فی الحال دو سو سٹھ سٹھ ہیں جو کہ اس وقت سرکاری طور پر بتائی گئی ہیں اور صوبہ خبر پختونخواہ میں جہاں پر سب سے بڑا نقصان ہوا تھا ایک اندازے کے مطابق تقریباً دس ہزار گھر ایسے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں یہ مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں صوبہ خبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں وزیراعظم جناب نواز شریف نے آج ترال میں ایک طویل وقت گزارا ہے زلزلے کے حوالے سے انہوں نے مختلف اقدابات بھی کیے اور موصر طور پر وزیراعظم کی موجودگی کی وجہ سے بحالی کا کام زلزلہ زدگان کی مدد کا کام اسی تیزی سے دیکھنے میں آیا جو کل شانگلہ کے اڑاقے میں بھی نظر آیا اور وزیراعظم کی دونوں جگہوں پر موجودگی اور زلزلہ زدگان کے ساتھ پچھلے دو دن گزارنا یقینی طور پر ان تمام لوگوں کے لیے بہت بھی حمد کا باعث ہے اور ان کے لیے ایک اچھے محول کا باعث بنی خاص طور پر بحالی کے لیے حکومتی سرگرمیوں میں تیزی آج دوسرے روز بھی نظر آئی وزیراعظم کی موجودگی میں اور آج ہی وزیراعظم نے زلزلہ زدگان کے حوالے سے ایک موصر پیکج کا اعلان بھی کیا بہت پویکلی بہت جنڈی سے اس پیکج کا اعلان بھی کر دیا وزیراعظم جناب نواز شریف نے یہ حکم بھی دیا کہ اس پیکج پر عمل درامت اب فوری طور پر کیا جائے اور پیر سے چیکس کی تقسیم ان متاثرہ خاندانوں مشروع کی جائے جس کے لیے آج انہوں نے یہ ایک بڑا اعلان کیا جو لوگ گلہ کو پیارے ہوگئے ان کو فی آدمی اس کو فی آدمی یا عورت یا بچہ جو ہے اس کو چھ لاکھ روپیہ حکومت جو ہے وہ معافضہ دے گی اور پھر جو زخمی ہیں ان کو ایک لاکھ روپیہ فی قس معافضہ ملے گا جو گھر اس میں زائے ہو گئے ہیں جو مکمل طور پر جو زائے ہو گئے ہیں ان کو ہم اپنا جو ہے وہ دوبارہ بنانے کے لیے ان کو دو لاکھ روپیہ ہم دیں گے اور ہم دے رہے ہیں اس میں صرف محفظہ کی حکومت کا نہیں کہہ رہا اس میں صوبائی حکومت بھی شامل ہے اور ہم اپنا اس میں یقین 50% صوبائی حکومت ادا کرے گی 50% فیڈل گورنمنٹ جو ہے اس میں اپنا حصہ ڈالے گی بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس وقعے پہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جن کا دعلق وفاق سے بھی ہے اور صوبائی حکومت سے خاص طور پر ہے ان دونوں سیاسی جماعتوں نے اس موقع پہ اتحاد کا ثبوت دیا آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ جناب پرویس خٹک وزیر اعظم کے ساتھ موجود رہے آج تمام مقامات پہ جہاں وزیر اعظم موجود تھے جہاں اس حوالے سے جلاس ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ جناب پرویس خٹک ان کے شانہ بشانہ رہے اس طرح سے تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک جگہ اکھٹی ہوئی ایک بینر طرح اکھٹی ہوئی زلزلہ زدگان کی مدد کرنے کے لیے اور جیسے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں سیاسی جماعتیں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کے اب زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے بحالی کے لیے ایک موثر پلان کا آغاز کر دیا گیا ہے آج کی سب سے اچھی بات وزیر اعظم نے راب نواز شریف کی جہاں انہوں نے دست شفقت زلزلہ زدگان پر رکھا انہوں نے سیاسی جو خلیج ہے اس کو بھی پار کیا اور تحریک انصاف کو اور اس کی صوبائی حکومت کو ہر صورت میں اس پورے پلان کا حصہ بتایا انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتیں دونوں حکومتیں مل کے کام کریں گی اور اس سلسلے میں انہوں نے بارہا پی ٹی آئی کی حکومت وزیر اعلا جناب پرویس خٹک کا نام بھی لیا میں نے وزیر اعلا کے ساتھ مل کے بیٹھ کے آج اچھی طرح ڈسکس کیا سارے معاملے کو اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے یہ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے اس کے بعد پھر جو امدادی پیکج ہے وہ بھی صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بنائیں گے تیگ کریں گے تو وہ ہم نے آج ہی صبح یہ کام کو کیا اور میں سمجھنا ہوں کہ یہ ایک ایسی نادہانی آفت تھی جس میں کوئی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت ان کو علید رہدہ نہیں چلنا چاہیے بلکہ ایک ہو کے کام کرنا چاہیے پرویس خٹک صاحب کو کہا ہے کہ ہم ہر طرح سے سپورٹ کریں گے آپ کی ایفرٹس کو ہر طرح سے ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور تاکہ لوگوں کو جو کمپنسیشن دی جائے اس کا موافظہ ملے وہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے غیر معمولی واقعہ ہے کیونکہ یہ ہوا نہیں ہے حالیہ تاریخ میں اور آج کل کے سیاسی محول میں کہ پاکستان تے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف ایک جگہ پہ کھڑے ہوں شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ کریں یہ بہرحال زلزلے نے یہ موقع فرہم کیا اور یہ نادر موقع تھا جو آج دیکھنے میں آیا اسی لیے شاید وزیراعظم جناب نواز شریف نے مزید چند خدم آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ لواری ٹرنل کا کام جو وہ آج مہا موجود تھے وہ اس کا کام اب تین سے مکمل کیا جائے گا آئندہ سال لواری ٹرنل کو مکمل کیا جائے گا اس علاقے کے حوالے سے بہت بڑا ترقی آتی اور بہت ضروری منصوبہ ہے اگلے سال انشاءاللہ یا اگلے سال کے آخر تک یہ جو لواری ٹرنل ہے یہ مکمل طور کے اوپر لواری ٹرنل مکمل کر لی جائے گی اگلے سال مکمل ہوگا اور انشاءاللہ اس کا افتتحہ علاقے فضل و کرم سے میں سوئی مستر صاحب کو لاکے ان سے کرواؤں گا انشاءاللہ تالیوں کی گوج میں وزیراعظم جناب نواز شریف نے کہا کہ وہ لواری ٹرنل کا افتتح چیف منصر صاحب یعنی پرویز خٹک صاحب کو بلا کے ان سے افتتح کرائیں گے وزیراعظم نواز شریف کا آج دوسرا دن شترال میں زلزلہ زدگان کے لیے ایک بھرپور پیکج پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا ایک جگہ ایک کھٹا ہونا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا زلزلہ زدگان کی مدد کرنا اس لحاظ سے مجبوری طور پر یہ ایک اچھا بڑا خوشکن دن تھا تلزلہ زدگان کی مدد کے حوالے سے اسی دوران یہ خبریں ہیں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن جو ضروری ہے اس قانون کے تحت جو سن دوہزار دس میں بنائے گیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ قومی سطح پر ایک کمیشن تشکیل دی جائے جو کہ اس بات کا تعیون کرے گائیڈ لائنز دے منصوبہ بندی کرے پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے لیکن ایسا لگتا ہے کہ فی الحال اس سلسلے میں نہ موثر قومی پولیسی ہے نہ اس سلسلے میں اس سمت میں آگے بڑھا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ زلزلے سے ذرا قبل شدید برقباری کے نتیجے میں کاغان اور ناران میں بہت بڑی قدرتی آفات آئی جس کی وجہ سے سیکروں لوگ کاغان اور ناران میں پھنچ گئے اور ایک ہنگامی حالت جیسی صورتحال پیدا ہوئی ہے مجموعی طور پر پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ادارے ضرور موجود ہیں ایرہ اور انڈی ایم اے وغیرہ ادارے موجود ہیں لیکن اس حوالے سے مجموعی اور موثر قومی پولیسی کا کیا وجود نہیں ہے اس طرف اشارہ کیا ہے قائد حضب اختلاف پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینئر رہنما جناب سید خرشی شاہ نے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ سکر سے موجود ہے بہت بہت شکریہ سید خرشی صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ کمیشن کا اجلاس ہونا ہے جس میں وزیر آزم کو ہونا ہے آپ کو اس میں اختلاف کی قائد کو ہونا ہے چاروں صوبائی وزیر حالہ کو ہونا ہے وزیر خزانہ وغیرہ ایک موثر کمیشن اور اس نے موثر پولیسی بنانی ہے مگر آپ کہتے ہیں کہ بار بار آپ کے یاد دلانے کے اس کا اجلاس منقض نہیں ہو رہا ہے گو کہ مئی میں یہ اجلاس ہونا تھا اور یہ بہت اہم قومی معاملہ ہے اس کے بارے میں مزید ہمیں کچھ بتائیں آپ شکریہ قامل یہ پہلے تو بڑے افسوس کی تکیزہ بات ہے جو یہ ٹریجری ہوئی ہے جس میں انسانی جانے گئی ہیں اور بہت سے پڑا دوسان ہوا ہے اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ وزی اللہ خلق تقسل خواہ اور پرائمس اجساد اپنے ایک ہی اہلی میں جائیں اور ایک جگہ پہ جائیں اس پر پارٹکس نہ کرنا چاہیے اس پر پارٹکس نہ کرنا چاہیے یہ چیز بہت عام ہوتی ہے اس وقت خون کو دکھانے کے لیے کہ سیاسی قائدیں جو ہیں جب ایسے حالات ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ کے لیے اسٹیٹ کی مدد کے لیے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں نہیں کہ ان کے لئے اختلاف ہوتے ہیں یہ بہت اچھی روایتیں ہیں جو ہم سب میں ہونی چاہیے یہاں تک انڈیا میں کی بات ہے میں نے جب یہ میرے اجراف نہیں ہوا تو میں نے میاں صاحب کو خط لکھا کہ دو ہزار دس میں یہ بنا تھا اور نیشنل ڈیز آفٹر منیجمنٹ کا یہ ایک اٹھایا تھا وہ سب کی افتر جب وہ دو ہزار دس کے سلاب آئے تھے اس کے بعد جمعی جدلی یہ بنایا گیا اور میں یاد دہانی کر رہی تھے ہمیں شروع ہو کہ اس کو جلد و جلد نیشنل پالیسی بلکت دینی چاہیے اور ہمیں بیٹھ کے کیونکہ اس سے کم سے کام میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا خود فائدہ ہے حکومت کو بہت بری سپورٹ ملتی ہے اور حکومت اس سپورٹ سے بہت کچھ فائدہ لے سکتی ہے اس وجہ سے میں نے یہ خط لکھا اور انفارشل دی اس کے شاید میاں صاحب کے نظر سے وہ خط میرا نہیں گزرا کہ میں نے اس کن یہ خط نظر سے گزرتا تو یقیناً وہ مجھے دابتہ کرتے بات کرتے شاید ان کی آفیس میں ان کو یہ خط دیا ہو یا نہ دیا ہو مجھے اس چی کا علم نہیں ہے مگر میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو میں نے ان کو خط لکھا کیونکہ اس وقت ہمیں ہمارے پاس نیشنل لیول کی کوئی پالیسی دیزارٹر کے لیے نہیں بنی ہم آفات آ جاتی ہیں اور پھر اس وقت ہم حیت حیرت میں دورتے ہیں پھر کوئی ترچائز کرتا ہے پھر کوئی تنقید کرتا ہے کوئی تحریف کرتا ہے اور اس کا مقصان لوگ کو اٹھانا پڑتا ہے اس کی بہت اہمیت ہے نیشنل لیول کی پالیسی دنہ لیں گے بہت بہت شکریہ سید قرشی شاہ قائد حضب اختلاف آنے ساتھ تھے بہت اہم موضوع ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے وزیر آزم کی توجہ دلائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مئی میں انہوں نے خط لکھا وزیر آزم کو یاد دلایا کہ نیشنل لیول کی پالیسی دنہ لیں گے یہ ایک کمیشن کے قیام کا فیصلہ ہے یہ قانون ہے اور اس کمیشن کے قیام کے لیے ایک پہلا اجلاس ہونا ہے اور اس سلسلے میں گوکے یاد دلائے گیا ہے بگر پھر بھی وزیر آزم کی جانب سے فی الحال اس پر قدم نہیں اٹھائے گیا ہے بہت موضوع یہ چیز ہے دارہ بننا قومی پالیسی بننا خضرتی آفات ہر ملک میں آتے ہیں پاکستان میں بھی مسلسل آتے ہیں اور اگر اس کے لیے موثر قومی پالیسی ہوگی قومی گائیڈ لائن ہوگی قومی نظام ہوگا تو یقینی طور پر وہ ہیپیزٹ سیچویشن نظر نہیں آئے گی جو خضرتی آفات کے موقع پر نظر آتی ہے جناب پلشی شاہ ایکسپیک کر رہے ہیں کہ وزیر آزم قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن کا اجلاس جلد از جل بلائیں گے لیتے ہیں کمرشب ریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستانی روپے کی قدر ایک بار پھر تیزی سے گری ہے اور پچھلے ایک دن کے دوران تقریباً دیڑھ روپے پاکستانی دیڑھ روپے مہنگا ہو گیا ہے ڈالر پاکستان میں اور جس کی وجہ سے یہ صرف سمپل معاملہ نہیں ہے پاکستان پر ساٹھ عرب روپے اسے زیادہ کا قرضہ مزید اضافہ ہو گیا ہے قرضہ در قرضہ اور اس پر اضافہ صرف ایک روز کے دوران اس کے علاوہ پاکستان کی امپورٹ چاہے وہ دوائیں ہو کیمیکلز ہو پینے کا دودھ ہو تیل ہو سب میں اضافہ ہوگا کیونکہ پاکستانی روپے کی قدر تیزی سے گری ہے بلکہ ڈرامائی طریقے سے گری ہے اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشپ بریک کے بعد ویلکم بیک پاکستان پر پاکستانیوں پر اس وقت چھہ ہزار پانس سو عرب روپے کا قرضہ ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اس میں چھہ سٹھ عرب روپے کا مزید اضافہ ہو گیا ہے یہ چھہ ہزار پانس سو عرب روپے کا قرضہ جو کہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے پاکستان کے بننے کے بعد سے چل رہا ہے خاطر فع اضافہ ہوا ہے اس میں پچھلے آٹھ سالوں میں اور پچھلے دھائی سالوں میں یعنی موجودہ حکومت کے دوران چھہ سٹھ عرب روپے کا قرضے میں جو اضافہ ہوا ہے یہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں اس لیے ہوا ہے کہ پاکستانی روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں ایک بار پھر تیزی سے گری ہے آج اوپن مارکٹ پہ ڈالر تقریباً ایک سو چھے روپے کا ہو گیا تھا اور سرکاری ریٹ یعنی انٹر بینک ریٹ ڈالر کے ایک سو پانچ روپے اس لیے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران تقریباً ایک فیصد گراوٹ آئی ہے پاکستانی روپے کی قدر پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران تقریباً ایک فیصد گری ہے اور پچھلے چار مہینوں کے دوران یعنی جولائی سے لے کے اب تک چار فیصد سے زیادہ پاکستانی روپے اپنی قدر کھو بیٹھا ہے ڈرامائی انداز میں پاکستانی روپے کی قیمت میں کمی ہوتی ہے یا اس میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ سب مرکزی سطح پر کنٹرول کیا جاتا ہے کیونکہ آج ماہرین نہیں بتا پا رہے تھے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران ایسی کیا بات ہو گئی کہ پاکستانی روپے کی قدر اتنی تیزی سے گری ہے کہتا یہ ہے کہ کہا یہ جارہا ہے کہ ایکسپورٹ لوبی حاصل طور پر ٹیکسٹائل لوبی جس کا اثر بے پناہ ہے وہ حکومت کو مجبور کر رہی ہے کہ پاکستانی روپے کی قدر کم کی جائے تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹ یا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ پر اضافہ کیا جا سکے اور اسے کامپیٹیٹیو بنایا جا سکے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ سوچے سمجھے حکومتی منصوبے کے تحت پاکستانی روپے کی قدر کو گھرایا جا رہا ہے اور گھرایا گیا ہے اس موری صورتحال کے نتیجے میں پاکستان جو کہ دراصل امپورٹ اورینٹیڈ ایکانومی ہے یعنی کہ ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں ایکسپورٹ کم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں مجبور طور پر چیزوں میں مہنگائی آئے گی چاہے وہ دوائے ہو چاہے وہ پینے کا پاڈر والا دودھ ہو چاہے وہ اس قسم کی دوسری پاکستان کی کیابیکلز ہو دوسری دبام چیزیں ہو ان سب میں اضافہ ہوگا اور اس کا مطلب یہ کہ اس کے نتیجے میں مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا پاکستان پہلی ہی دباؤ میں ہے اور پاکستان میں معاشی ترقید کی جو رفتار ہے وہ سست ہے بلکہ سسترین کہا جائے تو برادہ ہوگا اور اس پر ہم تفصیل سے کسی اور پروگرام میں آپ سے بات کریں گے لیکن اس ڈرامائی صورتحال کی وجود پاکستانی روپے کی تیزی سے قدر کم ہونا اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر اقبل حسین جو اکانومسٹ ہے ایف سی کالیج لاہور میں پروفیسر ہے بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اگر اچانک روپے کی قدر کم ہوئی ہے یا کرنسی ڈیپریشیٹ ہوتی ہے چومیز گھنٹے کے دوران ہم جیسے لیمن تو نہیں سمجھ پا رہے آپ بتائیے ایسی کیا چیز ہو گئی کہ اچانک جو ہے وہ پچھلے چومیز گھنٹے کے دوران روپیہ اپنی ایک فیصد سوہ فیصد قدر کھو بیٹھا ہے پچھلے چار بہینے میں چار فیصد سے زیادہ قدر کھو بیٹھا ہے اس میں دو چیزیں ہیں جی دیکھنے کی ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے چوبیس گھنٹے میں اتنا زیادہ روپی کی قیمت گرنا ڈالر کے حوالے سے ظاہر ہے مینیپلیٹ کیا گیا ہے مارکٹ کو اور دوسرا یہ ہے کہ پچھلے تین چار سال سے ہمارے ایکسپورٹ گروت ناکافی ہے خاص طور پر اگر پچھلے دو سال دیکھیں تو تقریباً سات سو سات سو ملین ڈالر میں ایکسپورٹ کی کمی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھا ہے اور لانگ ٹرم میں ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہی ڈیٹرمن کرتا ہے کرنسی کے ایکسچینج ریٹ تو اب میرا خیال دونوں وجوہات اس میں ہیں ایک تو ہمارے ایکسپورٹ کم ہو رہے ہیں اور دوسرا کسی نے مارکٹ کو منیپولیٹ کیا جس نے بھی مارکٹ کو منیپولیٹ کیا اس نے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے شہریوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت حکومت کا کرزہ بہت اتنا ہائی لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ ریونیو کم آدھے سے زیادہ حصہ اس کے اندر جا رہا ہے تو اب اگر اگر آپ یہ روپی کی اور ڈیپریسیٹ کر دیں گے تو وہ جو بھار حکومت کی اوپر ہے ڈیٹ سروسنگ کا وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا اور اتنا زیادہ اگر آپ ڈیٹ سروسنگ پہ آدھے سے زیادہ اپنی ریونیو خرچ رہے ہیں تو پھر غریب آدمی کی اوپر جو حکومت خرچتی ہے ترقیاتی اخراجات وہ کام کرنے پڑیں گے اور اس کا پاکستان کے ڈیفینس پہ خدا نہ خاصتہ بھی اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ ڈیفینس ایکسپینڈیچر بھی ہم نے مینٹین کرنا ہے ہم جنگ لڑے ہیں ایکسریبس کے خلاف لیکن ڈیو سروسنگ آپ نے کہا یہ ریٹس جو ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ مرکزی حکومت اور سینٹل بینک جو مرکزی بینک ہے اس کے دربیان کیا کردار ہے کیا طریقہ اکار ہوتا ہے اور اس پوری صورتحال میں کس طرح سے یہ ایکسچینج ریٹس کو کنٹرول کیا جاتا ہے آپ بتائیں اگر ساکھ ڈار صاحب نے چاہا اور سینٹل بینک نے چاہا تو ہمارے جو روپے کی قدر تھی وہ اب سے ایک سال سوہ سال پہلے تقریباً اٹھانوے روپے کا ایک ڈالر ہو گیا تھا اور آج یہ صورتحال ہے کہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پچھل چار مہینے میں چار فیصد گر گیا اور آج ہمیں پتا ہے کہ ایک موقع پہ یہ مزید گر رہا تھا تو سٹیٹ بینک کی جانب سے فون کیا گیا متعلقہ لوگوں کو بینس کو کہ اب اس کو مزید نہ گرنے دیے جائے جس کے بعد جس وقت یہ کلوزنگ ہوئی وہ ایک سو پانچ اشاریہ ساٹھ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کرنا یہ ایسا لگتا ہے بعض موقعوں پہ کہ حکومت اور مرکزی بینک اس میں مل کے کام کرتی ہیں اور باقعدہ ایک سکیم کے تحت روپے کی قدر کو جو ہے جیسے کم کیا گیا یا بڑھایا گیا جب ہم 98 اور 99 روپے کا ڈالر ہو گیا تھا ہاں نہیں مگر آپ یہ میری آواز آ رہی ہے جی جی پلیز ہاں اس میں جو دیکھنے کی چیز یہ ہے جی کہ اگر روپے کی قیمت اتنی تیزی سے گری ہے تو آپ کا فیول کی قیمت بھی بڑھ جائے گی روپے کے حساب سے اور فرٹیلائزر کی قیمت بھی بڑھ جائے گی تو اب فرٹیلائزر کی قیمت بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دہکان ہیں آپ کے ان کی لاغت گندم وغیرہ رائز پروڈیوس کرنے کے اندر لاغت بڑھ جائے گی وہ انڈر پریشر آ جائیں گے اور ہو سکتا کہ گندم کی قیمت بڑھانی پڑھے اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر پٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے تو وہ اکروس بورڈ فراتیزر بڑھ جائے گا بجلی کی قیمتیں بھی بڑھانی پڑھیں گی حکومت کو مزید تو اب غریب آدمی کدھر جائے گا مجھے اب بتائیں اگر اس کی اوپر آپ اتنا بہار ڈال رہے ہیں اور اوپر سے حکومت کی اوپر بھی حکومت پر بھی بہار بہار بہت زبردست ڈال جائے گا جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی ریونیو کا باون فیصدی حصہ جو ہے وہ تو ڈیڈ سرویسنگ میں جا رہے ہیں تو اب اگر روپے کی قیمت اور گرا دیں گے تو یہ جو ڈالر میں آپ ڈیڈ سرویسنگ کر رہے ہیں اس سے آپ کا اور زیادہ بڑا حصہ ریونیو کا جائے گا تو پھر ہم نے ڈیفینس کے اخراجات بھی کرنے ہیں ڈیویلیمنٹ کے بھی اخراجات کرنے ہیں بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اکبل حسین ہمارے ساتھ تھے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ آسان اور سمپل معاملہ نہیں ہے جب روپے کی قدر کم ہوتی ہے اس کے اثرات ہر جگہ ہوتے ہیں مہنگائی بڑھتی ہے پاکستان کے قرضہ یعنی کہ ہم اپنی پوری عامدری کا باون فیصد چھپر فیصد جو ہے صرف قرضوں کی ادائیگی میں کرتے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہم نے اس قرضے میں چھاسٹھ ارو روپے کا اضافہ کیا ہے روپے کی قدر کم کرنے سے یہ واضح آثار ہیں کہ یہ مرکزی حکومت نے براہ راز روپے کی قدر گرائی ہے لیتے ہیں کمرشہ بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں سیاسی محاذ بالکل تخصیم ہو گیا ہے اب اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام اس وقت دو جماعتی نظام ہے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان اس سلسلے میں بہت امپورٹنٹ ڈیویلیپنٹس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے کمرشہ بریک اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد